شخص نے حضرت آبا امام حسن مجتبا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں وجہ کیا ہے تو فرمایا انکم اخربتم آخرتکم وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے آخرت کو خراب کر دیا ہے برباد کر دیا ہے وعمرتم دنیاکم تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے تو دیکھیں صبح سے شام تک ہماری کوشش ہمارا جہاد ہماری تلاش کیا ہوتی ہے کہ ہماری دنیا آباد ہو جائے اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا گھونا پھرنا رہنا یہ چیزیں مل جائے فراہم ہو جائے صبح سے شام کتنے گھنٹے ہم اپنی دنیا کے خاطر لگاتے ہیں اور کتنے گھنٹے ہم اپنی آخرت کو آباد کرنے میں لگاتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے اگر حسینی مکتب آشورہ سے یہ سبق لینا چاہیے وہ کس لیے موت سے بے خوف ہو جاتے تھے اپنی تمام دارائی خانہ و کاشانہ تمام زندگی چھوڑ کر آئے شہید ہونے کے لیے اور مجھے کیا ہے کہ میں موت سے بھی غافل ہو کر اسی دنیا میں اس خاکی دنیا میں اس فانی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں یہ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں تو امام نے فرمایا انکم اخرتم آخرتکم معمرتم دنیاکم تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دی آباد نہیں کیا غیر آباد کیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کیا ہے تم اپنی آبادی کی جگہ کو چھوڑ کر غیر آباد والی جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے یہ فدری بات ہے یہ طبیعی بات ہے جبکہ یہاں میری دنیا آباد ہے جبکہ وہاں میں نے آباد نہیں کیا ہے خراب کیا ہوا ہے کوئی جائے گاہ نہیں بنایا وہاں کوئی آمالک ہے اس طرح کے نہیں ہے میرے پاس توجہ نہیں کی اس وجہ سے تو موت پر مسکرانا موت کے آنے پہ خوش ہو جانا شہادت کے وقت چہروں کا نورانی ہو جانا اور دل کا مطمئن رہنا کہ میں صحیح راہ پہ جا رہا ہوں مرتے وقت بھی مطمئن رہنا ان لوگوں کے لئے میسر ہے جن کا سراسر وجود شوق دیدار معبود سے پر ہو مطمئن رہا ہوں مطمئن رہا ہوں مطمئن رہا ہوں مطمئن رہا ہوں مطمئن رہا ہوں